کوئی بھی اپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ہیوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی یہ سپریم ہے داریک انصاف نے دہشگردوں کے خلاف آپریشن ازدہ میں استحقام کی مخالفت کر دی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن پر احتجاج بریسٹو گوھر کہتے ہیں اپیکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالا دست نہیں ہو سکتی کسی بھی آپریشن کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے تمام معاملات پر بیٹھے کو تیار ہیں سی پیک پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے عمر یوں بولے ڈنڈے کے زور پر امن نہیں آئے گا عصر قیصر نے کہا کسی بھی آپریشن کے حمایت نہیں کرتے بہت سے آپریشن ہوئے آج تک کامیاب کونسا ہوا محمد اقبال نے کہا فاتح میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے جنارے سپیکر ان کا موقف نہیں بدلا یہ شرف اور شرف اپنی سیاست کے ساتھ ہیں نہ ملک کے ساتھ ہیں نہ اس ایمان کے ساتھ ہیں نہ آئین کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہیں یہ آج بھی نو مئی ویلے ہیں ان کا موقف نہیں بدلا بیٹی آئی مول کا آئین اور احوان کے ساتھ نہیں ہے وزیر دفاع خاجہ صرف کا قومی سمنی میں دھمادار خطاب بولے یہ لوگ قومی نہیں سیاسی مفادات کا تحبوس کر رہے ہیں آپریشن کو شرب آ رہی ہے نہایا کہ دہشتگردوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آپریشن عظم استحقام کا معاملہ پارلمنٹ میں لائیں گے کابینا سے بھی منظور کرائیں گے ملک میں عقلیتوں کے خلاف واقعات بڑھ رہے ہیں یہاں گروہ کبھی سوات میں کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں میں بولوں گا میں بلیک میل نہیں ہوں گا ہوس کو بلیک میل نہ کرائیں وزیر دفاع خاج آصف کی تقریر کے دوران اوپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر ڈائس کا گہراؤ کیا ملٹی آپریشن نامنظور فاٹا آپریشن بند کرو کے نعرے لگائیں سنی تحات کے ساتھ جی یو آئی کے ارکان نے بھی احتجاج کیا خاج آصف بھی سپیکر ڈائس کے سامنے جا پہنچے کہا ابھی کل والا گالیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا یہ پھر گالیاں دے رہے ہیں وہ بلیک میل نہیں ہوں گے ہاؤس کو بلیک میل نہ کرائیں وہ بولے کہ کوئی نہیں روک سکتا ڈائپٹس پیکر نے کہا کہ یہ چیر بلیک میل نہیں ہوگی چیر بھی نہیں ہوگی یہ بلیک میلنگ نہیں ہونے گی چیر بھی بلیک میل نہیں ہوگی آپ بولیں پلیز اپنا یہ چیرہ نہ دکھائیں دنیا کو کہ ہم ہر جائز بات کے اوپر بھی جھگڑا کریں ہر جائز بات کے اوپر بھی آپ ٹانگڑائیں This is not fair sir سواد میں سیاہ کو قتل کر کے جلانے کا واقعہ قومی اسمبلی میں مضمتی قراردات منظور وزیر قانون آزم نظیر دارر کہتے ہیں مین آوانو کی روش ریاست کا اسلوب نہیں ریاست کی عملداری کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے عظم استحکام آپریشن کیسے کیا جائے گا اس پر بحث کریں گے یہاں سلامتی کمیٹی کو گلائیں گے وزیر آزم بھی جلاس میں بیٹھیں گے خاجہ اظہار الحسن بولے بتایا جائے اوان میں کتنے آپوزیشن لیڈر ہیں کوئی آئین اور قوائد کو پڑھنے کو تیار نہیں تیارین صاحب کو نواز شریف سمیت سابق وزیر آزم کے ساتھ ماہ انصافیاں بھی یاد آنے لگے دینظیب بھٹو کے قتل پر بھی جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا انیس سنین آنوے میں نواز شریف کو وزیر کے عظمہ سے کیوں ہٹایا گیا وزیر دفاع خاجہ آصف نے اوپوزیشن کی پوری کی پوری قیادت کو کمپرومائز قرار دے دیا بولے کل ان کے رکن شہریار افریدی نے بھی تمام اوپوزیشن رہنماؤں کو کمپرومائز قرار دیا شہریار افریدی بولے وزیر دفاع نے بہت بڑا عظام لگایا چھوٹوں پر اللہ کی لانت ان کا پی ٹی اے سے کوئی مقابلہ نہیں یہ لوگ زیرو ہو چکے ان کی ساکھ ختم ہو گئی پی ٹی اے کے نقصان پہنچانا ان کی خام خیالی ہے قومی اسمبلی میں چھوٹی کے روز بھی بجٹ پر بحث سنی اتحاد کانسل کے ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے نکتہ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ کیا سپیکر قومی اسمبلی نے کہا آمیڈ ڈوگن نے جو کہنا ہے اپنی باری میں کہیں بیوسمارٹے کے خورشیشا کی حکومت پر تنقید کہا زراد پر کوئی ریسرٹ نہیں آپ نے ٹیکس لگا دیا ملک میں مسائل کی جڑ آبادی کا بڑھنا ہے ایمکین کے امین الحق بولے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی آئی او بی آئی پینشن میں اضافے کا مطالبہ کر دیا وزیر آدم شہباشی سے وزیر داخلہ موسین نکوی کی ملاقات وزیر ٹان لاہور میں ملاقات میں ملک بھر میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحار پر تفصیلی تبادلہ خیال وزیر داخلہ نے وزیر آدم کو ملک بھر میں سیکیورٹی سے متعلق انظامات پر بریفنگ دی دوسرے جانب آزاد کشمیر میں ایف سی تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی موسین نکوی کہتے ہیں آزاد کشمیر میں قیام امن کے لیے وزیر داخلہ سے وزیر آدم آزاد کشمیر چودھر انوار موسین نکوی کی ملاقات موسین نکوی وہ چینہ چپٹی کا ماحول بنا ہوا ہے اور کمیٹی میں اپنے بندے گسانے ہیں تاکہ عدد یا اکثریت ہو اور کوئی فیصلہ وہ تو ووٹنگ سے کرائیں اور پھر جیت جائیں موسین نکوی تحریک انصاف میں چینہ چپٹی کا ماحول غیر منتخب لوگ فیصلے کر رہے ہیں شہر فضل مرور پارٹی میں اختلافات منظر عام پر لے آئے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں بولے پارٹی میں کچھ لوگ مجھ سمیت دیگر کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو ان سازشوں کا تدارک کرنا چاہیے بانی کے بہنوں کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں ایک سوال پر کہا شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار نے استعفہ دیا تو میں بھی قوم اسمبلی کی نشست چھوڑ دوں دا پی ٹی آئی اور جی آئی فی میں پھر رابطہ مولانا فلرحمن سیاسد قیسر کی ملاقات قوم اسمبلی میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ دونوں رہنماؤں نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا مل بھر میں بالخصوص خیبر پختونخواہ میں امن اومان کے صورتحال پر تشویش کا اظہار دونوں رہنماؤں نے کہا فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہم قائم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو گردار ادا کرنا ہوگا ادھر جی آئی کی مجلس شورہ کا اجلاس طلب حکومت مخالف دہرین سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی میں مذاکرات کا تیسرا دور مکمل حکومت نے پی بس پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے ترقیاتی فرمز اور پنجاب میں انظامی عوضوں پر بھی پی بس پارٹی کو ترجیح دی جائے گی ندیم افضل شن نے کہا مذاکراتی کمیٹیوں کی خوش اسٹروبی سے بات جیت ہوئی پنجاب کے معاملات میں سپیس کا ایشو تھا پی بس پارٹی چاہتی ہے کوئی انتقام کا نشانہ نہ بنے پنجاب میں اچھی گورنس دی جائے کافی حد تک بات ہو چکی تحریر معاہدہ پر عمل درامت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے خیب بختنخواہ میں حکمران جماعت کے نمائندوں نے قانون کی دھجیاں اڑانے کی ٹھان لی پہلے علی امین گنڈا پور پھر شاندانہ گلزار اور فضل الہی اب زبیر وزید کا جنبی وزرستان کے گریڈ سٹیشن پر دھاوا رکنے اسمبلی گریڈ سٹیشن جنڈولا میں گھس گئے زبردستی بجلی بحال کرا دی پی ٹی آئی راہنما کا اپنے لوڈ شیڈنگ چڑیور کا اعلان کہا علاقے میں بجلی بارہ گھنٹے بند اور بارہ گھنٹے باہل رہے گی تقریباً یہاں پر پانچ گھنٹے چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے دس گھنٹے گیارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں ایک گھنٹہ ہوتا ہے گھنٹہ ہوتا نہیں ہے کبھی بھی لوڈ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ تو حق سے زیادہ ہو رہی ہے بل دبل دبل آ رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ باز قبائلی ازلا میں بائیس گھنٹے تک بجلی کی بندش پشاور کے پوش علاقے میں چھے گردنوہ میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی بند رہنے لگی بجلی کی کم وولٹیج اور بار بار ٹریپنگ کی بھی شکایات شہریوں نے سبائی حکومت سے سولر سسٹم دینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں صحت سہول کارڈ سے سولر کے پیسے کارڈ لیں جب آتے اسلامی کا بجلی کے اضافی بلوں کے خلاب ملگی رہتر جارج کئی شہروں میں ریلیاں پشاور میں نشتر آباد چوک سے ہشت نگری چوک تک ریلی ملتان میں شرقہ کے حکومت کے خلاف شدید ناربازی جماعت اسلامی لاہور کا پنکھے ہاتھ میں پکڑ کر انوکھا احتجاج مساہری نے کہا بجلی بلوں کی صورت میں بجلی بموں نے عوام کی زندگی آزاب کر دی نون لیک پی پی اور ایمٹیم کی بجٹ پر نورہ کشتی جاری کراچے میں شدید گرمی کی لاہر درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 41 فیصد ہے کراچے سمیسن میں 25 جون تک شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا آئندہ تین دوز تک کراچے میں پارہ 38 سے 44 ڈگری تک بہنے کا امکان ہے اسلام آباد اور آولپنڈی میں بادنوں نے رنگ جمع دیا جڑما شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی بالائی خیب بختونخواہ گلگت بلدستار اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش ہوئی زیلہ کرم میں شہید پانچ بہادر سپوت حبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک حوالدار اقیل احمد لانسنائک محمد تفیر سپاہی انوش رفون شہید شامل سپاہی محمد آزم اور سپاہی حارون ویلیم شہید کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا پانچ جوان دہشگردوں کے جانب سے نصب بارودی سنوں کے دھماکے میں شہید ہوئے پنجاب میں ڈیجرل سکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ آشریل بھی ادارے الائیڈ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پاکستان میں ہوگی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے الائیڈ ٹیک پیلی گوگل فور ایڈوکیشن کے وفت کی ملاقات ایڈوکیشنل ایکو سسٹم میں تعاون کا جائزہ لیا گیا مریم نواز شریف نے کہا نظام تعلیم میں خامیوں اور کمزوریوں کا تعاین کر کے بہتری کے لیے کوششان جالی سرکاری نمر پریٹس لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں جالی نمر پریٹس والی گاڑیاں کسی صورت برداشت نہیں ہوں گی سین کے سینر وزیر شرجیل اینا میمن کی نیوز کانفرنس بولے کوئی بھی جالی نمر پریٹس کے ساتھ پکڑا گیا وہ جیل جائے گا جالی نمر پریٹس بنانے والے دکانوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی مزید کہا محکمہ ٹرانسپورٹ نئے روٹس کا اعلان کرے گا وزیراعظم اچھے آدمی ہیں گراٹی کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرے لاہور میں لین لائن زیبرا کروسنگ سٹاپ لائن کی خلاف برزی پر ای چالان شروع سی ٹی او لاہور امارا اثر کہتے ہیں ٹریفک کابننٹ کی خلاف برزی پر فوری ای چالان شہریوں کے گھروں میں بھیجوائے جائیں گے مزایشتہ روز سیف سیٹی کیملوں میں تہتر ہزار خلاف برزیاں نوٹ کی گئیں خانہ کعبہ کے قلید بردار شیخ صالح الشیبی انتقال کر کے نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی تدپین مکہ مکرمہ کے المولا قبرستان میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا خانہ کعبہ کے قلید بردار شیخ صالح الشیبی کے انتقال پر اظہار تازیت وزیراعظم مریم نواز شریف نے بھی خانہ کعبہ کے محافظ قلید بردار ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن بن صالح زین العابدین آل شیوی کے انتقال پر افسوس کا اظہار تھی ہے